بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل ویٹ میجیک ہوں تو کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے مزددار سی کرمیوں کی ریسیپی ہے جناب چنوں کی دال کریلوں کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کریلیں میں نے پرائی ہونے کے لیے رکھتی ہیں اور چنوں کی دال جو میں نے گھنٹا پہلے بھی گو دی تھی اس کو میں لیدہ سے بوائل کر رہی ہوں تو میں نے پریشئر کوکر میں تھوڑا سا پانے لیے جتنے ہم مجھے بوائل کر دنے کے لیے چاہیے تو یہ میں نے اس کو ویٹ لگا دیا ہے اور دال کی ایک کنی آنے تک ہم اس کو ویٹ کچھ لا دیں گے اور دوسری سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریلیں پراؤن ہو رہے ہیں اور اس کا جو مسالہ میں نے تیار کرنا ہے ایک میڈیم سیپ کا پیاس ہے میرے پاس لیسن ہے گٹی اور تین ادھر ٹوماٹر ہے میرے پاس یعنی کہ ایک پاو ٹوماٹر آپ کہہ سکتے ہیں تو جو کریلے ہیں میں تو بہت زیادہ براؤن کرتی ہوں سوری ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کریلے کتے زیادہ براؤن کیے تھے اور براؤن کر کے نکار لیے اور اسی جو بھی ہے اس کے بیچ میں میں نے شامل کر دیا ہے پیاس اور جو لیسن ہے اس کو کٹنگ کر کے اور پیاس اور لیسن جیسے ہی براؤن ہوئے گا تو ہم اس کے اندر سپائس شامل کر دیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چنوکی دال جو ہماری وائل ہو چکی ہے میں نے اس میں پانی پورا پورا شامل کیا تھا جو تھوڑا سا پان اس میں رہ گیا وہ ہم اس میں شامل کر لیں گے تو جناب سپائس جیسا کہ میں ہر دفعہ کہتی ہوں تو ٹیسٹ ہے جتنی آپ کو پسند ہے لیکن میں ہر بار یہ بھی کہتی ہوں کہ چنوکی دال ہے گوبی ہے بینگن ہے ان میں تھوڑی سی سپائس اچھی لگتی ہے تو جناب میں نے اس میں ڈیٹا مچ بھر کے لال مرچ ڈالی ہے یہ مرچ تھوڑی تیکھی ہے تو اس کو میں نے تھوڑا سا بھونا تھا تاکہ مرچ کا کلر ذرا اچھا سا آج ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس کو تاکہ مرچ چل نہ جائے اس کا کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا ہے تو اس کے پاس ہم اس میں حلدی نمک اور جو گھر کے مسالے ہیں میں نے وہ شامل کیا کچھ بھی بہت کریٹ نہیں کیا اور ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی ٹیسٹی دال جو تھی ہماری تیار تھی تو نمک جو ہے ٹو ٹیسٹ اور نارلی جو اتنی دال کی کوئنٹی ہوتی ہے تقریباً آدھا کلو سے کم دال ہے تو ٹوماترز ہے وہ بھی میں نے اس میں کٹنگ کر کے ساتھ میں شامل کر دیئے زیرہ ہے گرم سالہ ہے سوکا دنیا ہے اور اجوائن اجوائن ایک پینچ اجوائن کی کوئنٹی زیادہ مت رکھئے گا صرف ایک پینچ اور سوکا دنیا جو ہے وہ بھی آپ پینٹ کرتا ہے اگر آپ نہیں کھاتے ہو تو اس کو مت شامل کریں سپائس چیسے میں کہتی ہوں کہ جیسے آپ کی مرجی جس طرح آپ پسند کرتے ہو آپ اس حساب سے کر سکتے ہو تو صرف میتھرڈ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے بنائیں تو اس کا ٹیسٹ آپ چیک کیجئے گا کہ آپ ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہوگا مسالے کو جو ہے وہ میں تھوڑا سا اچھی طرح سے بھون رہی ہوں کیونکہ ٹماتر میں نے اس میں ڈالا تھا ٹماتر تھوڑا سا اس میں ڈال جائے تو اس کے بعد ہم اس میں چنوں کی دال اور جو کریلے ہیں ان کو شامل کر لیں گے کیونکہ چنوں کی دال کو بھی ہم نے تھوڑا سا گال لیا تھا اور کریلے جہاں براؤن کر لیا ہے تو یہ دیکھیں میں نے دونوں کو مکس کر کے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر دوں گی اس کے اندر اور جو چنوں کی دال کا جو تھوڑا سا پانی ہے ای تینک ایک گھونٹ جو ہے اتنا تو اس میں ہم شامل ساتھ میں کر دیں گے تو اس کے بعد ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اس پر اچھی طرح سے جھل جائے تو گائز جسی کیسی میں نے لیدہ سے یہ چیزیں کی ہیں چنوں کی دال جو ہے آپ چاہیں تو مسالہ تیار کر کے تو چنوں کی دال کو اس کے اندر شامل کر کے صرف دو چمچ لائے اس کے بعد پانی شامل کر کے اس کو ویٹ لگا دیں اس کو آپ لیدہ نہیں کرنا چاہتے تو لیدہ مت کریں اس طرح سے بھی آ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو کور کر دیا اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے دم پر رکھیں گے تاکہ یہ اچھا سا اس کا ٹیسٹ ویہ کریلوں کا دال کے اندر آ جائے تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ چنوں کی دال آپ مسالہ تیار کر کے اس میں شامل کر کے اس کو ویٹ لگا سکتے ہیں تو سیپرٹ میں اس لیے کرتی ہوں کیونکہ آپ جب اس طرح سے دال بناتے ہیں تو دال جو وہ درائے ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو اس طریقے سے دال جو وہ ٹھیک رہتی ہے تو یہ جناب ہم نے اپنے جو دال ہے اس کو ڈیش اوڈ کر لیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے اور سبس مرچ آپ جانتے ہیں میری مجبوری سوڑی مجبوری یا نہیں ہے میری پسند دیتا ہے اور سبس مرچ دیکھتے ہیں مجھے بھوک لگ جاتی ہے تو جہاں ہماری ڈیش کو ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنی فیڈ پیک دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ